بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو ازباکستان کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ازباکستان میں پاکستانی جو مجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ازباکستان کے ویزے کے بارے میں بتائیں گے شہریت کے بارے میں بتائیں گے ان کا پاسپورٹ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کتنی دیر میں آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے اور وہاں پر رہ کے آپ کس طرح پیسے کم آ سکتے ہیں کتنی ارنی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے نئے ہے تو چینل ٹیچ ویزہ کو سبسکرائب کیجئے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا جی تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ازباکستان کے ویزے کے بارے میں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ازباکستان کا ویزا ریکوائرڈ ہے ازباکستان کا ویزا ازباکستان کی امبیسی جو اسلام آباد میں مجود ہے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے ریکوارمنٹ کی بات کریں تو ریکوارمنٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ویلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی دو عدد تصویر فریش تصویر ہونی چاہیے اس کے بعد ایک لیٹر ہے جو سپونسر لیٹر یا انویٹیشن لیٹر جو آپ ازباکستان کی کسی بھی ایجنسی سے یا ازباکستان کے کسی بھی سٹیزن سے آپ مگوا سکتے ہیں آرلین بھی آپ انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتی ہیں جس کی فیز تقریباً اسی ڈالر سے لے کر ایک سو ڈالر تک ہوگی جو کہ آپ کو آرلین ہی مل جائے گا ازباکستان میں کافی زیادہ پاکستانی اور انڈین سٹیزن وہاں پہ سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر جاتی ہیں وہاں پر آپ کام بھی کر سکتی ہیں سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر بات کریں پاکستانی جو اس وقت ازباکستان میں مجود ہیں ان کے کیا حالات ہیں زیادہ تر جو پاکستانی وہاں پہ مجود ہیں وہ سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہیں یعنی تو سٹوڈنٹ ویزے کو وہاں پہ پرمنٹ ریزیڈنٹی میں کنولٹ کروا لیتی ہیں پانچ سال کے بعد اگر آپ پانچ سال میں اس باکستان میں لیگل سٹیٹس کے اوپر رہتی ہیں تو آپ اس باکستان کی پرمنٹ ریزیڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور بہ آسانی مل بھی جاتی ہے اس کی کوئی حاصل ریکوارمنٹ نہیں ہے مین ریکوارمنٹ یہی ہے کہ پانچ سال تک آپ اس باکستان میں مجود ہو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس بھی ادا کیا ہو اس باکستان میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنی سیلری ملے گی کتنا آپ کم آ سکتے ہیں اس باکستان میں کام کر کے اس باکستان کی جو کرنسی ہے وہ کافی زیادہ ڈھولنے ہیں اس باکستان سوم پاکستانی روپیز میں اگر کنولٹ کریں تو ایک پاکستانی روپیہ ہو تو اس باکستان میں سولہ پیسے بنتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی سے بھی اس کی جو کرنسی ہے وہ نیچی ہے بات کریں اگر آپ ایوریج کتنا کما سکیں گے تو تقریباً آپ پاکستانی روپیز میں تیس چالیس ہزار روپیہ کما سکیں گے لیکن اگر آپ اس کنٹری کے حساب سے دیکھیں تو آپ اچھے خاصے پیسے کما سکیں گے کیونکہ وہاں پر رہنے کھانے پینے کی جو ایشیا ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کافی زیادہ سستی ہے جی تو دوستو یہ تھی اس باکستان کے اوپر ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کوئی بھی سوال ہے کسی بھی گنٹری کی اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک تیچ ویزہ پنجابی کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سسکرائب کیجئے لنک اندھا ڈسکریپشن جا کے ایک بار ویزٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ